فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سلسلہ انوار قرآن کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں سلسلہ نمبر انیس ہے پارہ نمبر بائیس سورہ سبا آیت نمبر پندرہ تا سترہ اللہ تعالی رشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ الْحِسَابَئِن فِي مَسْكَنِهِمْ آئیَ بے شک سبا قوم کی جو عبادی ہے اس میں لوگوں کے لئے نشانی ہیں ان کے رہنے میں نشانی ہیں جنتانِ اَنْ يَمِينِمْ وَشِمَال دو باغ دہنے اور بائیں ہیں اور ان کو کیا فرمایا قلوم رزق ربکم کھاؤ اپنے رب کے دیئے رزق میں سے واشکرو لہو اور اس کا شکر ادا کرو بلدتن طیبتن وربن غفور پاکیزہ شہر ہے اور بخشنے والا رب ہے اب انہوں نے کیا کیا فَعَارَدُوا انہوں نے مو موڑ لیا نشکری کی فَعَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ہم نے ان پر بھیجا سَيْلَلْ عَرِيمِ وَبَدْدَلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ زَوَاتَيْ اُقُلٍ خَمْتٍ وَعَثَلٍ وَشَيْئِمْ مِنْ صِدْرٍ قَلِيلٍ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب انہوں نے مو موڑ لیا تو ہم نے ان پر زور کا سلاب بھیجا اور ان کے باغوں کے عوض دو باغ انہیں بدل کے اور دے دیئے جن میں بد مزہ میوہ اور جھاؤ جھاڑیاں اور تھوڑی سی بیرییاں تھے اور یہ ایسا کیوں ہوا زَالِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُو یہ اس نشکری کا بدلہ تھا جو وہ کرتے تھے ہم نے ان کو بدلہ دیا وَحَلْنُ جَازِي إِلَّا الْكَفُورِ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نشکرہ ہوتا ہے ہم صرف اسی کو سزا دیتے ہیں یاد رکھئے سبا عرب کا ایک قبیلہ ہے جو اپنے مورسی عالی سبا بن یش جب کے نام سے مشہور ہے اس قوم کی بستی یمن میں شہر سنعا سے چھے میل کی دوری پر واقع تھی اس عبادی کی عب و ہوا اور زمین اتنی صاف اور اس قدر لطیف و پاکیزہ تھی کہ اس میں مچھر نہ مکھی نہ پسو نہ کھٹمل نہ سامپ نہ بچھو موسم نہائیت موت دی نہ گرمی نہ سر دی یہاں کے باغات میں کسیر پھال آتے تھے جب کوئی شخص سر پر ٹوکرا لیے گزرتا تو بغیر ہاتھ لگا کسم کسم کے پھلوں سے اس کا ٹوکرا بھر جاتا ایک قوم بڑی فارغ البال اور خوشحالی میں اپنوں سکون اور آرام و چین سے زندگی بسر کرتی تھی مگر نعمتوں کی کسرت اور خوشحالی نے اس قوم کو سرکش بنا دی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے کے بعد دیگرے تیرہ نبیوں کو بھیجا جو اس قوم کو خدا کی نعمتیں یاد دلا دلا کر عذابِ الہی سے ڈراتے رہے مگر ان سرکشوں نے خدا کے مقدس نبیوں کو جھٹلا دیا اس قوم کا سردار جس کا نام حمد تھا وہ اتنا متقبر اور سرکش آدمی تھا کہ جب اس کا لڑکا مر گیا تو اس نے آسمان کی طرف تھوکا اور اپنے کفر کا اعلان کر دیا اور اعلانی ہے کفر لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا جو کفر کرنے سے انکار کرتا اس کو قتل کر دیتا اور اللہ عزیزل کے نبیوں سے نہائیت بیعدبی اور گستاخی کے ساتھ کہتا کہ آپ لوگ اللہ عزیزل سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے چھین لے نا پھر تو جب حماد اور اس کی قوم کا تغیان و عسیان بہت زیادہ بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر سلاب کا عذاب بھیجا جس سے ان لوگوں کے باغات اور اموال و مکانہ سب غرق اور فنا ہو گئے اور پوری بستی ریت کے تودوں میں دفن ہو گئی اس طرح یہ قوم تباہ برباد ہو گئی ان کی بربادی ملک عرب میں ضرب المثل بن گئی لوگ مثالیں دیتے تھے امدہ اور لذیذ پھلوں کے باغات کی جگہ جھاؤ اور جنگلی بیروں کے خاردار اور خوفناک جنگل اگ گئے اور یہ قوم امدہ اور لذیذ پھلوں کے لیے ترس کی جس طرح پیچھے میں نے ابھی عرض کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قوم سباہ کی بستی کے کنارے پہاڑوں کے دامن میں بند باندھ کر ملکہ بلکیف جو سلمان علیہ السلام کے پاس آئی تھی انہوں نے تین بڑے بڑے تالاب نیچے اوپر بنا دیئے تھے ایک چوہے نے اللہ عز و جل کے حکم سے بند کی دیوار میں سراخ کر دی اور وہ بڑھتے بڑھتے بہت بڑا شگاہ بن گئے یہاں تک کہ بند کی دیوار ٹوٹ گئی اور ناگہاں اچانک زوردار سلاب آیا بستی والے اس سراخ اور شگاہ سے غافل تھے اور اپنے گھروں میں چین کی بانسری بجا رہے تھے کہ اچانک سلاب کے دھاروں نے ان کی بستی کو خارت کر ڈالا ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دور دورہ ہو گیا پھر اللہ تعالی نے وہ ارشاد فرمایا جو میں نے آپ کو پارا نمبر بائیس کے حوالے سے پڑھ کر پیش کر دیا یاد رکھئے قوم سباہ کی یہ ہلاکت و بربادی ان کی سرکشی اور اللہ تعالی کی نعمتوں کی نشکری کے برابر اور پھر جب بات حد سے بڑی انہوں نے نبیوں کی بیعدبی کی رغستاخی کی تو اللہ تعالی نے اپنا کہر و غزب فرمایا اور عذاب بھیجا اور اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا لہٰذا خود بھی بادب رہیے اور اپنی اولاد کو بھی باعدب بنائیے اللہ تعالی ہم سب کے حال پر کرم فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اولیاء کا عدب اولیاء انبیاء کا عدب و احترام نصیب فرمائے کیونکہ باعدب بانصیب اور بے عدب بے نصیب ہوتا ہے موسیقی پاک صلی اللہ علیہ وسلم از ابدیو موسیقی پاک صلی اللہ علیہ وسلم